سکرین پر نظر آنے والے ہٹ اور بہترین ڈراماز کے بیچے پروڈیوسر ڈریکٹر کیمرا مین کی ایک پروفیشنل ٹیم اور ایکٹرز کی میند دل لگی شامل ہوتی ہے اس وقت کے سب سے ہٹ ڈراماز میں ایک نام سباک امر اور احسن خان کے ڈراما سیریل فراڈ کا بھی شامل ہے سباک امر اور احسن خان دونوں شو بیس کے مینگترین ادھکار ہیں جنہوں نے فراڈ ڈرامے کی ایک ایک قسط کا اچھا خاصا پیسہ لیا ہے مگر پیسے کے ساتھ گرمی صدی کو سوچے بغیر یہ ادھکار پروڈیوسر ڈریکٹر کی ہر ہر بات مانتے بھی ہیں تاکہ ڈرامے کو اچھے سے اچھا بنایا جا سکے اور دیکھنے والے اس کہانی کو پسند کریں جی ہاں سکرین پر آپ نے دیکھا بھی کہ سباک امر مکال زلفکار اور احسن خان تینوں فراڈ ڈراما سیٹ پر ایک ساتھ ڈرامے کے ڈریکٹر سے ڈرامے کی کہانی سن رہے ہیں جبکہ احسن خان نے ریسنلی اپنی اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں لکھا کہ ڈرامے کی شوٹنگ اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی سکرین پر نظر آتی ہے شدید گرمی میں شوٹنگ کر رہے ہیں احسن خان نے کیپشن میں لکھا کہ بھیائنڈ دا سینز فراڈ شوٹنگ ان فورٹی ٹو ڈگریز فیلز لائک فورٹی فائف از ناٹ ایزی کہ بیتالیس ڈگری میں بلکہ تقریباً پنچالیس ڈگری میں اتنی گرمی میں فراڈ کی شوٹنگ آسان کام نہ تھی کسی بھی ڈرامے کو بنانے میں لاکھوں اور بعض اوقات لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں جس وجہ سے ڈرامے کی ٹیم ڈریکٹر پروڈیسر اس ڈرامے کے سب ادکاروں سے شوٹنگ سے پہلے ہی ایک ڈاکومنٹ سائن کرواتے ہیں کہ آپ نے اس ڈرامے کے نشر ہونے سے پہلے کسی کو اس کی کہانی نہیں بتانی جب تک یہ ڈراما ختم نہیں ہوتا کوئی بھی ایکٹر ایکٹرس پبلیکلی اس ڈرامے کی کہانی کو نہیں بتا سکتا جی ہاں ویڈیو کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ ڈریکٹر احسن خان اور سب اکمر کو کہانی کے متعلق بتا رہے ہیں جس وجہ سے ایک فین نے احسن خان سے پوچھا کہ سر آپ نے ڈی اے سائن نہیں کیا کہ سر آپ نے ڈی اے سائن نہیں کیا آپ ہمارے لیے فراڈ کی کہانی کو کیوں سامنے لا رہے ہیں اچانک والا ہی معاملہ ہے یہ وائیڈیڈیسٹ اس کے اندر بھی آپ کو نہیں دارا ہے کہ یہ یہاں کراچی لاہور اور پھر جس کے سانت آپ نے دونی معاملہ ہوئی آپ نے پھر کرتے دیکھا نہیں سو آپ دونوں ہی ایک طرح سے سپیچلس والا معاملہ ہے ہنس ایک